کہ کاتب تقدیر ہر انسان کی قسمت کا فیصلہ خود کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی حمد اس کے حوصلے اس کے عظم اس کے ارادے اس کے جذبے کے سامنے قسمت خود سر نگوم ہو جاتی ہے اور یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے آج ہم نے ایک ایسی ہی شخصیت کو ایک ایسی عظیم شخصیت کو اس پروگرام میں اس اسٹوڈیو میں مدو کیا ہے جنہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس مقام پر میرا چراغ جلتا ہے جہاں پہنچ کر ہواوں کا دم نکلتا ہے اس سے پہلے کہ انہیں یہاں مدو کریں آئیے ڈالتے ہیں ان کی زندگی کے نشیب و فراز ان کی زندگی کے پورے سفر نامے پر ایک نظر ہم اور آپ مل کر کمالے آشکی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی ہزاروں میں کوئی مجنو کوئی فرحان ہوتا ہے ایسے ہی سرو کی سمجھ اور تال کی پہچان کوئی آسان کام نہیں کروڑوں میں شانتی ہیرانن جیسا کوئی ایک نام ہوتا ہے پدنشری شانتی ہیرانن جی کو بچپن سے ہی موسکی سے بےہت لگاو رہا ان کی پیدائش لکھنو کے کاروباری گھرانے میں ہوئی موسکی کے طرف ان کے جھکاو اور والدین کے ساتھ کی بدولت انہوں نے لکھنو کے میوزک سکول سے شروعاتی تعلیم حاصل کی مگر کاروبار کے سلسلے میں لاہور جا کر بسنے کے باوجود بھی شانتی ہیرانن جی نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور لاہور ریڈیو سٹیشن پر سن 1947 میں اپنی پہلی پیش کشتی بٹوارے کے وقت لکھنو لوٹنے کے بعد آپ نے پدمشریوں اور پدمبھوشن سے نوازی جا چکی ملکائے گزر یعنی بیگم اختر سے تعلیم نے شروع کی جہاں سے انہوں نے تھمری دادرا اور گزر کی تعلیم حاصل کی اتنا ہی نہیں شانتی ہیرانن جی نے اپنی پہلی کتاب بیگم اختر The Story of My Ami میں استان اور شانگرد کے رشتے کو بھی بکھو بھی بیاں کیا اس کے علاوہ سن 2010 میں ان کی پہلے آلوم جو آج تک نہ کہہ سکی مارکٹ میں آئی جس میں انہوں نے خود کمپوز کی گئی سات گزلیں گائیں اس کے علاوہ تمہارا اکس ہوں ایک ایسی نظم اس آلوم میں شامل کی گئی ہے جس میں انہوں نے اپنی امی کے لیے اپنے جذبات بکھو بھی بیاں کیے ہیں جی تو ناظرین یہ ہیں ہماری آج کی مہمان پدم شریف محترمہ شانتی ہیرانن صاحبہ جن کا نام محتاجت عارف نہیں ہے ہم اور آپ مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں بھرپور تعلیوں کے ساتھ یہ ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کیوڈیو کے لیے جات یہاں موجود تو ناظرین پدم شریف محترمہ شانتی ہیرانن صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں آئیے ان سے باتشیت کے سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں لوگ سارے محتاجت عارف نہیں ہے آپ کی شخصیت پھر بھی چونکہ انسان کے لیے بہت سارے چیزیں خدا نے مقدر کی ہوتی ہیں جو اس کے حصے میں آتی ہیں جب آپ کے ہم خاندان پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں دور دور تک موسیقی کا کوئی ذکر نہیں کوئی شرچہ نہیں کسی کو کوئی لگاؤ نہیں پھر ایسے میں آپ کے اندر جو موسیقی کے تہیں یا گائیکی کے تہیں جو ایک لگاؤ تھا ایک رجحان تھا وہ کیسے ڈسکور کیا کس نے اور کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھا بچپن سے آواز ہمارے پاس تھی کیونکہ ہم فلمی گانے وغیرہ گایا کرتے تھے یا کہیں ہماری امہ جو ہم کو پالتی تھی انہ جو ہماری تھی وہ لے جاتی تھی دکانوں پہ تو وہ کہتے تھے بیٹیا گانا سناؤ لکھنوں کی بات کر تو میں چھوٹے موٹے گانے دادہ دوڑو بیلے یا دادہ اس طرح کے گاہ لیتی تھی پانچ سال کی عمر تو وہاں پر ہمارے والد صاحب کی ایک دوست تھے ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہیرانند بھائی یہ اس لڑکی کی آواز اچھی ہے اس کو آپ سکھوائیے اور چونکہ ہم لکھنوں میں پیدا ہوئے اور ہمارے والدین بہت ہی روشن دماغ کے تھے تو انہوں نے ہم کو میوزک کالیج جو ہم میریس کالیج کہلاتا تھا اس میں ڈال دیا لاہور چلے گئے پانچ سال کیلئے اپنے والد کے ساتھ ان کا بزنس تھا وہاں اور وہاں ایک نابینہ لیڈی تھی اندرا کولی ان کا نام تھا وہ سکھاتی تھی بچوں ان کی گھر جا کے ہم سیکھنے لگے انہوں نے ہم کو سر کا سر بتایا کہ سر کیا ہوتا ہے سارے گاما کچھ راگ بھی بتائے اور چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی تو ان کے ساتھ میں ریڈیو جایا کرتی تھی جب لکھنو آئے واپس گھر اپنے تو وہاں پر ایک استاد آتے تھے حجاز حسین خان صاحب رامپور کے وہ آنے لگے ہم کو سکھانے کے لیے پھر بھی ہم کو اتنا علم نہیں تھا کہ گانا کیا لکھنو ریڈیو سے ہم گانے لگے کیونکہ لاہور میں گایا تھا تو آڈیشن ہوتا نہیں تھا ہم گانے لگے اور گیت بھجن کبھی کبھی کوئی غزل کسی نے بان دی تو گادی یہاں ہم چاہیں گے اپنے ناظرین کو بتانا کہ آپ کے زندگی کا ایک اہم ترین موڑ وہ تھا جب بیگم اختر صاحبہ کی آپ شاگردہ بنی ان کی شاگردی میں آئیں یہ شاگردی 1957 میں ہوئی ہاں جی تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب آپ پہلی بار بیگم اختر صاحبہ سے ملیں تو کیا تاثرات تھے آپ کے یا انہوں نے کس طرح آپ کے جوہر کو پہچانا کس طرح ایک رشتہ بنا آپ دونوں کے درمیان جو آگے چل کر ایک ایسے رشتے میں تبدیل ہو گیا جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ماں بیٹی سے بھی زیادہ بڑھ کر یہ رشتہ ہے ریڈیو پہ ہم گاتے تھے تو ایک صاحب تھے ریڈیو پہ پیکس تھے پروگرام ایکس وہ نے کہا تم کو سیکھنا ہے تو اچھی طرح سے سیکھو کس سے سیکھیں بیگم اختر کون ہوتی ہیں ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا وہ آتی تھی غرارہ پہنے اور پتلا سا کرتا اور کانوں میں موتیہ کے چھلے میں ڈالا ہوا بڑی اچھی لگتے ہیں لمبے لمبے کالے کالے بالت ایک چھوٹی تو ہم دیکھتے ہی رہتے تھے کہلیں وہ ہی ہیں اب تم جاؤ میں فون کرتا ہوں وہ جو واقعہ ہے وہ مجھے کبھی نہیں بھولتا ہے ایک چھوٹے سے قط کی عورت سڈال سا جسم اور مچھڑی سی ساری پہنے ہائی ہیلز تھوڑی سی کہلیں گی بیٹا تم کو عوستی نے بھیجا میں نے کہا کچھ گاتی ہو ایسے ہی ریڈیو پہ گاتی ہوں میں آپ کو ڈائیلوگ بتا رہی ہوں تو کہنے لگیں اچھا کچھ سناؤ تو میں نے وہاں ایک بھجن گیا کہلیں گی بیٹیو تم تو اچھا خاصا گاتی ہو پتہ نہیں کیا تھا ان میں کہ میں وہاں سے ان کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی کچھ اندر سے ہوا کہ بس یہی ہے یہی ہے منزل تمہاری اب آگئی ہے منزل ایک روحانی رشتہ تھا جو آپ دونوں کے درمیان آگئے چل کر تشکیل پانا تھا جی بلکل تو پھر کہنے لگیں کہ اچھا بیٹا تم کل آنا اور وہ کل اور یہ زندگی گت گئی ہے جی تو آپ دونوں کا جو رشتہ ہے وہ اس تادی اور شاگردی میں کیسے تبدیل ہوا آپ نے ناظرین کو ضرور بتائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس اپیسوڈ میں آج ہم بات کریں گے جہیز سماج پر ایک لانت اگر لڑکا یہ کہلے اپنی گھر میں کہ مجھے دہیز نہیں لینا مجھے بینہ دہیز کی شادی کرنی ہے تو پیرنس اس پر دباب نہیں ڈالتے پی ویمن کو یا عورتوں کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں وہ بڑا ایمپورٹن ڈیشو ہے دوسروں کو دکھاوا کر کے دوسروں کو دھوٹا دکھاوا نہیں کریں گے تو ہمارا سماج بدل جائے ہر اتوار ایک گھنٹہ دیکھئے بہت سو مباحثہ رات آٹھ بجے گول کوئن you get them everywhere but at such prices only on juulsouk.com تو ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں پہلے جسے ہم کہتے تھے کہ یہ گھنڈا بند شاگردہ ہو جاتی تھی کسی کی بندی تھی تو یہ رسم جو ہوتی ہے گھنڈا بند ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے آج تو اس کا وجود ملتا نہیں ہے اصل میں ایسا ہوا بیٹھا کہ امی کو یہ کچھ ان کو گھنڈا ہونڈا نہیں بندھوانا تھا ایک نیلو فر خالہ تھی بمبئی میں وہ آئیں وہ کہیں گے یہاں ہے بیبی تم سکھاتی ہو اور گھنڈا نہیں بندھوائیا چلو گھنڈا باندھو اب گھنڈا باندھو تو ہم سے کہا گیا کچھ لے کے آؤ ان کے لیے کوئی کپڑا کوئی ساڑی تو جو ہماری حیثیت سے ہم لے آئے تاغہ ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں پوجہ میں باندھا جاتا ہے وہ تاغہ ہمارے کلائی پر باندھا گیا اور امی نے ہم کو گھڑ اور چنہ کھلایا اور کچھ فاتحہ نہیں کچھ اور پڑھا اور پڑھ کے پھوکا ہمارے اوپر اور کہا کہ اب تو ہماری شاہد سورت سے آواز میں کچھ سننا چاہیں گے یقینا جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو آرڈینس یہاں موجود ہے اور خود ہمارے اندر بھی یہ ایک خواہش ایک تمنا ہے کہ آپ کو اپنی نظروں کے سامنے اس سٹوڈیو میں اس پروگرام میں غزل کے کچھ اشاعر اگر آپ سے سن لیں تو بہت اچھا لگی کیا سناوں آپ کو اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا یہ تو بہت ہی اس کی بھی ایک قہنی ہے میں بتا دوں گی بعد میں پر اب آپ کو سنا دیتی ہوں دو شیر دو شیر سنا دیں بلکل اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا جانے کیوں واج تیرے انجام پر رونا آیا اے محبت یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی تھی آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا اب یہ سمجھئے کہ مجھے بہت خوب میں بہت خوب جس طرح کہتے ہیں کہ حسن جو ہے وہ زیور کم ہوتا آج نہیں ہوتا اسی طرح جو سچا فن ہوتا ہے سچا ہنر ہوتا ہے گلے میں جو نور ہوتا ہے وہ کسی ساز کم ہوتا آج نہیں ہوتا دیکھے جب تک کہ آپ شاعری سمجھیں گی نہیں جب تک آپ اس کا جذبہ نہیں سمجھیں گی جب تک اس کو آپ دل سے نہیں گائیں گی وہ اثر نہیں کرے گا ہم کو اردو شاعری کا بہت شوق ہے انہیں بھی شوق ہوگا یہ جو بچے یہاں موجود ہیں یقیناً ان کے دلوں میں بھی بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہوں گے انہیں بھی موقع دیکھیں جب تک کوئی چیز تم خود گا کے نہ پسند کرو گی تمہیں اچھی نہیں لگے گی یہ سمجھ لو کہ آرڈینس کو پسند نہیں آئے گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اچیومنٹ وہ ہوتی ہے جب آپ یہ سوچیں کہ ہماری گائیکی نے سننے والوں پہ اثر کیا ہے یوں اثر کرتے ہیں کہ لوگ داد دیتے ہیں صحیح جگہ داد دیتے ہیں سر پہ داد دیتے ہیں شیر پہ داد دیتے ہیں تب لگتا ہے کہ ہاں اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اور گاؤ اور اچھی طرح سے کہو باقی یہ ہے کہ شیر پڑھ دینا صرف گانا نہیں ہے اس کو موسیقی میں اتارنا جس طرح کی شاعری ہے اس طرح کی دھن بنانا اور گانا تو یہ سب چیزیں ہی اثر کرتی ہیں اور ہمارے لیے تو بہت کم ایسے موقع ہوئے ہیں جو ہمارا جی نہیں لگا ہے ہمیشہ جب ہم گانے کو بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم گا رہے ہیں اور کوئی سوال کسی کے پاس جی بتائیں میرا نام انامکہ ہے پہلے کے لوگ یہ بولتے ہیں ہمیشہ جیسے آج کے جو گانے آتے ہیں وہ ہمیشہ ان لوگوں کو بے سورے لگتے ہیں اور پہلے کے گانے جو تھے وہ ان لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں تو ایسا کیا ہے جو آج کے گانوں میں نہیں ہے کیا میس ہے آج کے گانوں میں جو وہ پہلے کے جنریشن کو لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں آتے ہیں کیا ہے کہ پہلے زمانے میں جو گانا بجانا ہوتا تھا اس میں آواز 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 کی خوبصورتی اس کا منجھا پن اور کیسے کیسے ادائیگی ہوتی ہے یہ سب سنتے تھے لوگ دیکھتے تھے اب آج کل کیا ہے کی انسٹرومنٹس ساز بہت آگے آگے ہوتے ہیں اس میں گانا بھر دیا جاتا ہے تو وہ اثر اتنا نہیں کرتا کیونکہ اصل میں جو گائیکی ہے وہ تو پیچھے ہی رہ جاتی ہے ساز آگے آ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ضرورتیں بدلتی ہیں زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں میار اور اقدار بدلتا ہے پسند و ناپسند بدلتی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم ہم کسی بھی فن کی بات کرتے ہیں تو ہم کلاسکس کی طرف ضرور دیکھتے ہیں آج بھی کہتے ہیں کہ ایور گرین ہیں سادہ بہار ہیں وہ چیزیں کیونکہ وہ کلاسکل آنگ میں بنائے جاتے تھے راگوں پر بنائے جاتے تھے پرانے جو میوزک ڈاریکٹرز تھے ان کو میوزک کا پتہ تھا اور وہ دھونے بناتے تھے ہے ایسی کہ جو چپک جاتی تھی دماغ میں اب ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک گئی دوسری آئی تیسری آئی معلوم ہوتا ہے کچھ کاپی ہے کچھ پتہ نہیں کوئی انگریزی گانوں کے کاپی ہے کوئی کچھ ہے تو وہ اثر نہیں کرتی ہے پتہ نہیں کیوں اور آواز وہی 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 ایک ہی سی آواز ہم یہاں ایک اور اہم سوال ہے جس کی طرف ہم ہم ہمیشہ فنکاروں کی بھی رائے جاننا چاہتے ہیں یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک حکومت ہو چاہے سرکار ہو چاہے ایسے ادارے ہیں چاہے ٹیلویجن ہے جو ایسے فنکاروں کی سرپرستی کرے ان کی حوصلہ اوزائی کرے یا انہیں ایسے مواقع دے کہ وہ سروائیو کریں اگر وہ شاستری سنگیت سے وابستہ ہیں یہ ایک اہم سوال ہے بریک کے بعد ناظرین ہم جب لوٹ کر آئیں گے تو ہم جانیں گے اس سوال کے بارے میں محترمہ شانتی جی سے لیکن ایک وقفہ لے لیتے ہیں کنرکو سلام میں آج آپ کو ملوائیں گے مومتی ڈیزائنر مشیر ملک سے نو جوانوں کے مسائل اور ان کے حل کریئر سے جڑی کچھ اہم جانکاریاں یہ سب یوٹ کیمپس میں آج رات آٹھ بجے پاچھے پنجیب تیس دماغ کا ہوائی جہاز ہے تیرا لیا نا راکیٹ ہاں ہاں راکیٹ راکیٹ جی کہاں اممہ کھیت میں آئی ہے جا رکھ لے مونی بیمار جو ہونے والی ہے بیمار کھولے میں پاکھانا کرے گی اس پر منڈرائیں گی مکھیاں پھر وہی مکھیاں تیرے بنائے کھانے کو آلودہ کریں گی اور مونی کو بیمار گھر میں بیت الخلا بنوا اور استعمال کر سوچ بھارت مشن ایک قدم صفائی کی طرح جہاں سوچ وہاں بیت الخلا ناظرین بریک کے بعد جہان نسوہ میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں شانتی ہیرنن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہاں بریک سے پہلے جو ایک سوال ذہن میں آیا تھا کہ پہلے دور میں ہم دیکھتے تھے کہ نوابوں یا راجہ مہاراجہوں کی سرپرستی ہوتی تھی اور اس میں ایک سچا فن جو ہے وہ تخلیق پاتا تھا آج وہ سرپرستی ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے ابرارڈ میں تو ہے لیکن اپنے وطن میں وہ بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والے بھی ایسے ہی ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں بہت کم سمجھدار لوگ رہ گئے ہیں جو موسیقی کی اصلی بارکیاں سمجھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں آپ کو دوہزر ساتھ میں پدمشری سے نوازا گیا کیسا محسوس ہوا آپ کو اس وقت ایک تمانیت کا احساس ویسے تو کہتے ہیں کہ ایک فنکار کے لیے اس کے جو فینز ہیں ان کی ستائش ان کی محبت آپ یقین ملئے ہیں ہم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم کو مل رہا ہے وہ تو کسی نے فون کیا کہ تمہارا نام ہے ہمارا نام ہے یہ کیسے آگیا ہم تو اس قابل نہیں ہیں مگر کسی نے سوچا ہوگا تو پھر ہم نے دیکھا لیپ ٹاپ پہ دیکھا نام تھا پھر اغبار میں دیکھا تو نام تھا تو ہم نے ہمارے تو جولی میں آکے گر گیا پر ہم نے سمجھتے ہیں ان ٹائٹلز سے کچھ فرق ہوتا ہے گانا بجانا تو جب اچھا ہوتا ہے جب ہم سمجھیں گے پدمشری ملی جب ہم کو چار سنکار اچھے جانکار سہر آئے ہیں اپنے گروہ کے مشن کو آپ نے کیسے آگے بڑھایا آپ نے اس فن کی تربیت کچھ لوگوں کو اگر دی ہے جی میں نے کوشش کی ہے کوشش کی ہے جیسے ٹھومری میں ایک بھاؤ ہوتا ہے نا جا بلام پر دیس نا جا اب وہ نا جا جو سارے نورس ہیں وہ آنے چاہیے لڑکیاں جو ہیں یہ سمجھ نہیں پاتی کہ اس میں بھاؤ کیسے نا 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 جا نا جا نا جا کیا بھاؤ یہ سب الگ الگ بھاؤ ہیں بھاؤ جو ہیں یہ آنے چاہیے اور یہ آتے ہیں ایک عمر کے بعد لڑکیوں کو بڑی جھجک ہوتی وہ بلم ٹھیک سے نہیں کہہ پاتی ہیں اب بلم تم بلم ایک شخص کو کیوں سمجھتے ہو بلم تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ محبت کریں وہ بلم ہو سکتا ہے تو یہ چیز ہم سمجھاتے ہیں سمجھاتے تھک جاتے ہیں مگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے تو وہ روکہ پھر اس میں رہتا ہے گانے بجانے میں جب تک بھاؤ نہیں ہے جب تک کچھ نہیں ہے کچھ لوگ ہیں اچھا اور پھر ہمارے جتنے شاگرد آتے ہیں ہم کہتے ہیں غزل گانا ہے تو اردو ضرور سیکھو اس کی ادائیگی یا تلفز جب تک ٹھیک نہیں ہوگا اس کو سمجھو گی نہیں کیسے ادا کرو گے تو اردو زبان تلفز کی ادائیگی ہے یہاں پر جو بے بسی ہے تو آپ اگر اس کو سمجھیں گی نہیں شیر کو تو کیسے گائیں گے آپ اس کو ادا کیسے کریں گی اس کی مرنا پڑتا ہے اسے محسوس کرنا پڑتا ہے اور پھر ادائیگی اور یہ وقت کے ساتھ آتا ہے بہت اس میں صبر چاہیے ریاض چاہیے سمجھ چاہیے اور گروہ کی سیوہ چاہیے آپ کی آواز آج بھی جوان ہے ماشاءاللہ یوں تو آپ بھی اچھی لگتی ہیں صدا بہار ہیں آپ لیکن آواز آپ کی آج بھی جوان ہے آپ اپنی آواز کو بچانے کے لیے بھی کچھ کھانے پینے میں احتیاط کرتی ہیں نہیں نہیں بلکل بھی نہیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کچھ نہیں سب اوپر والے پر چھوڑ دیا اچھے کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے آپ کی فیورٹ لش کیا ہے مجھے کھانے میں خاص تو خاص کچھ خاص پسند نہیں ہے سب کھا لیتی ہوں مگر میں ویسے جب سے امی گئی ہے میں ویجیٹیرین ہو گئی ہم اور آپ مل کر اپنے فوڈ کارنر کی طرف چلتے ہیں مارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے جس میں اچھی اچھی ریسیپیز ہماری شیف دکھاتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا خاص ہے آج ہم برانے جا رہے ہیں پٹی سموسہ تھوڑا سا تیل ڈالیے اور تھوڑا سا بٹر پرفیکٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے جیرہ لسن اب ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پیاز اب ہم ڈالیں گے کون اور سپینچ which is پالک سب سے پہلے ہم ڈالیں گے نمک دھنیا پاوڈر اور ریٹ چلی اب ہم آٹے سے پٹیاں بنایں گے تو دیکھیں میری پٹی تیار ہے اتنی لمبی ہونی چاہیے اگر چھوٹی ہوگی تو آپ کا سموسے کا آکار اچھا نہیں بنے گا تو چلیے اب ہم اسے فولد کریں گے اب اس کا کون بن گیا ہے like this یہ فلنگ آپ اس میں بھریں گے اوکے تھوڑا سا پریشر دیکھیں اسے اچھے طرح سٹف کریں اوپر سے ایسے فول کرتے ہوئے آپ ایسے پکڑیے اب اس بھاگ کو آپ کو اندر ڈالنا ہے اس فولد میں اسے ایک دم ہلکے ہاتھ سے اندر ڈالیں تو چلیے ایک ایک کر کے ہم سموسے اندر ڈالیں گے تیل میں ہمارے سموسے ابھی تیل سے نکل کے باہر آنے کے لیے بے چین ہے سموسوں کی ٹرین بنا لیتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کارن اینڈ سپنچ پٹی سموسا کا خوک ری کیاپ کارن اینڈ سپنچ پٹی سموسا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آٹا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ ہکا آٹا ایک کپ میدہ تین سے چار ٹیبل سپن گرم تیل فیلنگ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو ٹیبل سپن تیل ایک ٹی سپن بٹر ایک ٹی سپن جیرہ ٹی سپن کٹا ہوا لسن چوتھائی کپ کٹے ہوئے پیاس آدھا کپ کون آدھا کپ اوبلا ہوا پالک نمک سوادنوسار ایک ٹی سپن دھنیا پاوڈر آدھا ٹی سپن لال مرچ پاوڈر ایک ٹی سپن کسوری میتھی تھوڑا کون سٹاچ اور پانی کا گھول تلنے کے لیے تیل کون آنڈ سپنچ پٹی سموسا پروسنے کے لیے ہمیں چاہیے اچھا انوسار ہری چٹنی اچھا انوسار سالد گانش کے لیے پودینہ پتے کون آنڈ سپنچ پٹی سموسا بنانے کا طریقہ سموسے کا آٹا بنانے کے لیے ایک بول میں گہو کا آٹا میرا گرم تیل اور پانی ڈال کر آٹا گوند لے اس آٹے کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر ریسٹ ہونے کے لیے رکھ دے اس آٹے پر میدہ چھڑکے اور اسے روٹی کے آکار میں بیل لے پھر اس کی پٹیاں کٹ لے فلنگ بنانے کے لیے ایک پان میں تیل ڈالے بٹر جیرہ کٹا ہوا لسن اور اسے ساٹے ہونے دے اس میں ڈالے کٹا ہوا پیاس کون اُبلا ہوا پالک اور اچھے سے ملالے اب ملائیں نمک دھنیا پاوڈر لال مرچ پاوڈر اور کسوری میتھی پٹیوں کو فولڈ کرے اور اس میں فلنگ بھرے کون سٹاچ اور پانی کے مشرن سے اس سموسے کو سیل کرے ان سموسوں کو تیل میں گولڈن براؤن ہونے تک ٹیپ فرائی کرے گانش کرے پودینہ سے تیار ہے کون آنڈ سپینچ سموسا تو یہ تو تھی ہماری آج کی ریسپی ہے مومن آج کل ایسے ہی ہے کہ وقت چون کے کم ہے اس لئے جھٹ پر تیار ہو جانے والے کچھ کھانے ہم دکھاتے رہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اچھا لگے اور وہ اپنے گھر پر بھی ٹرائک ہے آپ انسان بنیے اچھا دل رکھئے اچھی آواز ہے روح اچھی ہے تو گانا ضرور آئے گا بہت شکریہ اتنی پیاری گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے ہم سے کرنے کے لیے شکریہ شکریہ آپ کو ہم ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ رخصت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے اس سٹوڈیو کو آپ کا شکریہ اس پروگرام کو عزت افضائی کے لیے بہت بہت شکریہ ناظرین کہتے ہیں کہ بلندی پر پہنچنا کمال نہیں ہوتا وہاں ٹھہرنا کمال ہوتا ہے آج شانتی جی ہمارے سامنے اس پروگرام میں ایک ایسی ہی مثال بن کر سامنے آئی ہیں اور ہم اس شیئر کے ذریعے اس پروگرام کو یہی پر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہی کامل نہ بن جائے آج کے لیے نہیں اگلی اپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ پھر آپ سے ہوں گے روبرو تک تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ